اور سویرے پورے پینڈ دے اندر دسنے پہ پسروری صاحب نے آیا تقریر کی تھی تو اس واسطے میں اوہ اللہ دے فضلنا خطیبہ جدہ کوئی چھے چھے مینے تک ٹائم کوئی نہیں ہوں گا اور آل ورڈ دنیا دے اندر میں جانا یہ نہیں کہ میں پہلے دن تقریر تھوڑے پینڈی کرنوا سے آیا نیٹ دے اتے بے شمار میری یہاں تقریرہ موجود رہے توجہ انتہائی کاملی استغراک نہ میری بات نو سننا ہے پھر بعد ویچ کسے گلدہ کوئی اتراز ہوئے نا اٹھ کے تو ہی سوال کر سکتے ہو انشاءاللہ میں جواب دیکھ جاؤں گا کسے ساتھی نو کوئی اتراز ہوئے ویچ سوجہ ویچ نہیں بولنا باچ تو ہی سوال کر سکتے ہو تو میں نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام ہر مسلمان دا عقیدہ کے مسلم ہیں دنیا دے اندر اللہ نے ستر ہزار مخلوقات نو پیدا کی تا ہے بعض نے کہا چودہ ہزارے بعض نے کہا اٹھارہ ہزارے لیکن ساریاں مخلوقات ویچوں توجہو انسان نو اشرف المخلوقات بنایا والتین والزیتون وطور سینین وحاز البلدل امین لقد خلقنا لانسان فی احسن تکوین اللہ نے کنیا قسمہ چکے کہا کہ انسان نو میں سب تو سونا بنایاں سب تو اعلیٰ بنایاں اشرف المخلوقات بنایاں پوری انسانیت دویچوں یعنی پوریاں مخلوقات اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایاں تو انسان نو دویچوں اللہ نے ایک لاکھ چوین ہزار کموں پیش امبیان افضل بنایاں پھر ایک لاکھ چوین ہزار نبیاں دویچوں اللہ نے تین سو تیرہ رسولانو افضل بنایا پھر تین سو تیرہ رسولانو بچوں اللہ نے پانچ رسولانو عظمت والا بنایا حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور پنجویں تھوڑے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہ پنجا رسولانو بچوں حسب نصب ذات بات جلوت خلوت صورت سیرت نام مقام جستجو گفتگو دے لحاظنا سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تے او آمینا دلال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے صورت نازل ہوئی نا اللہ نے آسمان تو شپیش جبریل نو پیجیا فرمایا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بلند کرا اور کمیں بلند کرا اے اللہ پاک نے جبریل نو کالکے شپیشل پوچھے ہے پھر میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بلند کرا اور کمیں بلند کرا نبی علیہ السلام کی فرمادے نے اللہ آلمو جبریل اللہ سب تو زیادہ جاندہ ہے انہیں عظمت کنی بلند کرنی ہے اور کمیں بلند کرنی ہے جب تو جبریل نے جا کے اللہ نو کیا اللہ ہی تھوڑے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سب تو زیادہ جاندہ ہے فرمایا پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو جے میں جاننا نا میرے محبوب نے میرے تھی سارا کوئی سور چڑے آئے پھر میرے نبی نو کہہ دیو اِزَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَائِ جِتھے میرا ذکر ہوئے گا اُتھے محبوبہ نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا جِتھے میرا ذکر ہوئے گا جِتھے پانچ تیم معظم کہے گا نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اُتھے پانچ تیم نالے بھی کہے گا شہدو اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تیم اعزان ہوں دی صرف پاکستان چی نہیں میں پرسو شاملے فون آیا تھے مغرب دی اعزان ہوئے پئی تھے سپینچوں ایک میرے ساتھی نے اُنا فون کی تھا تھے کہنے لگے میں نماز پڑھنا میں ایتھے کدھا تیم ہویا ایتھے زور دھا تیم ہویا سپینچ ایتھے شام اے و تھے زور اے تے سودیہ چاہ سر اے سودیہ چاہ سر اے سودیہ دو کینڈے ساڑے تو پچھے میں ایتھے مغرب ہوندی ہے سودیہ چاہ سر ہوندی ہے کس رہی ہے نا یعنی سپینچ زور ہونڈے ہی ہے سودیہ چاہ سر ہونڈے ہی ہے پاکستان جو مغرب ہونڈے ہی ہے دیکھو کیسی گرل کچھ ایس آہ ایتھے آہ امریکہ دو ہے صبح دی اعزان ہو رہی یعنی چوی کئنٹے پہ ازان گوج دیئے چوی کئنٹے سمندرہ دے جزیریچ پہاڑا دیا چوٹیاں دے آسمان دیا بلندیاچ چوی کئنٹے ازان گوج دیئے ایک کئنٹاوی ازان آل ورڈ دنیا دے اندر بندری ہوں دی اور میں پورا یہ ڈیٹیل کر دیئے اور میں دس ہی یہ کہیں یہ تقریران چاہی کہ فلانے ملک چاہے ٹائم ہے فلانے ملک چاہے ٹائم ہے بارحال مسئلہ ہے کہ چوی کئنٹے ازان گوج رہی ہے اور چوی کئنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک جڑا ہے وہ بلند ہو رہے ہیں کوئی دنیا دی طاقت پیغمبر دے نام نو مٹھا نہیں سکتی کیونکہ جو قرآن نے کہہ شرے ہے ورافانا لکا ذکرہ ہن ماشاءاللہ ساڑھے کر ہن جب بچے پیدا ہوں دے نے او دے کانچکی کہیں نہیں آ ازان کہیں دے ہو نا وہ دنیا چاہیا نا دنیا چاہنے والے تُو وابیاں دے کارا ہے بریلویاں دے کارا ہے دیوبندیاں دے کارا ہے دنیا چاہنے والے ایک نو پوجھ رہی تے ایک نو پچھ رہی پوجھن واسطے رب زلجلال کافی ہے پوجھن واسطے آمینہ دلال کافی ہے پوجھن واسطے غوث آزم کافی ہے پوجھن واسطے امام آزم کافی ہے پوجن واسطے دستغیر کافی ہے پوجن واسطے پوری دنیا دا پیر کافی ہے پوجن واسطے او مختار کل کافی ہے پوجن واسطے امام کل کافی ہے پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے پوجن واسطے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَزِيمِ کافی ہے پوجن واسطے غفور الرحیم کافی ہے پوجن واسطے روف الرحیم کافی ہے پوجن واسطے الَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کافی ہے پچھن واسطے سراج منیر کافی ہے پوجھن واسطے ہو کافی ہے جیڑا آرشتے کل ہے پچھن واسطے ہو کافی ہے جیڑا فرشتے کل ہے پوجھن واسطے ہو کافی ہے جیدی خدای چی کوئی شریک نہیں پچھن واسطے ہو کافی ہے جیدی مصطفی چی شریک ہوئی یہ ہے ورافانہ اللہ کا ذکر بچہ جدوں تھوڑا جاتا ہوں دے نا تو بولن لگ دے گلہ کرن لگ دے ماں کی اندھی پتر فال لا الہ محمد اور کلمہ پڑھن دے ہو کی نہیں بچے ہیں نو بول دے رہی وہ تھوٹلی جی زبان چو پاہ میں کلمہ نہیں بھی چڑھ دا پھر بھی وہ بچہ پڑھ دا ہے ماں پڑھن دیئے پڑھن دے ہو نا سارے جنہیں ساریاں بی بیاں پہنا بیٹھیاں پڑھن دیئے ہیں ان اس بچے دی تھوٹلی جی زبان تے پہلے ذکر خدا دے تے باچ ذکر مصطفیٰ دے انہیں ہی بچہ مسجد چاہ گیا ہے محصر صاحب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے سبانک اللہ تو نماز شروع یاد کرانی شروع کر دے رہے یہ یاد کران دیا کران دیا بات دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اگے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آسمان تے جاندے نے اللہ پاک دے سامنے تین گلہ پیش کی تیا اتاہیاتو للہ وصلواتو وطیبات اللہ اکبر کبیرہ اگو آواز آئی میرے محبوب تین چیزہ لے کے آئے ہیں تے تین چیزہ میرے کو بھی لے جاؤ اللہ پاک فرمان دے نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو میرے محبوب پیغمبر تو آڈے تے میری سلامتی ہوئے تو آڈے تے میری برکتا ہون رحمتا ہون آقا فرمان دے نے اللہ میرے قلے تے سلامتی نہیں بلکہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین میری امت دے جنن نیک لوگ نے نیک لوگ قیامت تک اللہ انا تے بھی تیری سلامتی ہوئے تھلے و صدرت المنتحہ تو جبریل بولے آن دے نے اشہدو اللہ الہ اللہ وعشہدو انہ محمدن عبدوہو ورسولہو ارشاہ تو آوازوں دیئے جبریل منو تیری گوائی اینی پسند آئیے جھڑی تو میری تے میرے محبوب دے مقالمے دی گوائی دیتیئے منو گوائی اینی پسند آئیے میں قیامت تک تیری گوائی نمی اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑے اللہ اور جبریل دی گوائی دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے چلیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نماز دے اندر درود پڑھنے سارے ہی پڑھ دینے درود دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ دے آئیے نماز مکمل ہوئیے وہ لوگو نماز نماز نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں وہ ازان ازان نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں وہ تکبیر تکبیر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں وہ تکریر تکریر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں وہ تحریر تحریر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں اگر دنیا دی کوئی بھی عبادت لے لو اللہ فرما دے نے محبوب پیغمبر منو اس عبادت دی لوڑ کوئی نہیں جدے اندر تیرا ذکر نہیں بندہ جوان ہو جاند ہے تے او دا نکاح پڑھایا جاند ہے خطبہ نکاح پڑھایا جاند ہے او دے چویہ ہوند ہے وَعَشَهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ وَعَشَهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آئیے ویخلو نکاح دے خطبے جب پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے یا تُسھی نکاح دے موقعات کلمیں پڑھا دے ہو اُنہ کلمیں اچنی ذکر پہلے خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے چلنا بندہ فوت ہو گیا ہے اُن اگے میت پہیے جنازہ پڑھا لگیاں پہلی تکبیر تو بعد الحمدللہ رب العالمین پہلے ذکر خدا دے دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد دوسری تکبیر تو بعد جنازے چدرود پڑھے آجام ہے تیسری تو بعد دعامہ پڑھیا جاندیاں جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے میت نو چوکے تسی قبر دے کنارے تے رکھ دیتا ہے جدو نو لگیاں لان قبر دے اندر عوضوں کی پڑھنے ہیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ لوگ عوضوں بھی ذکر مصطفیٰ جدو میت نو لہچ رکھنے پھر اس تو بعد لہچ رکھنے اُتے پھٹے جوڑ دیتے جاندینے اُتے منا محمد مٹی پی جاندیے آسمان تو من کر نقیر فریستے آجاندینے اللہ اکبر کبیرہ اگر بندہ نیکے مبشر بشیر فریستے آجاندینے اگر بندہ پا دے من کر نقیر فریستے آجاندینے آن کے آن دینے من ربوں کا تیرا رب کونے اے آن دے ربی اللہ پوچھے جاندین من نبیوں کا ما دینوں کا تیرا دین کیڑے آن دے دینی الاسلام تجا سوال ہون دے من نبیوں کا تیرا نبی کونے اگر ایک لاکھ چوی ہزار ام بیاد وچوں اگر کہے میرے نبی آدم نے فریستے آجاندینے جو آپ درستے بولو دے صحیح ماشاءاللہ اکل من دنا بندے ہو ابراہیم نے اسماعیل نے کہ انہاں اپنی امانداری ندسی آجے گسا نہیں کرنا یہ فریستے پوچھ دیں پھر کیڑے پیر تھا تو مرید ہے یہ کبر چو پوچھے آجاندینے بولو تجا تو کبر چو اسے ہی نبی دا سوال ہونا ہے پھر اس نبیوں نے چھاڑنے کیا ہوا اس نبی دا ہی سوال ہونا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کہوں نے اگر کی کہیں دیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہیں دیں میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو اتو آواز ہوں دیئے انسادہ کا عبدی میرے بندے نے ساچ بولے ہیں سبحان اللہ حدیث انسادہ کا عبدی میرے بندے نے ساچ بولے ہیں انعام کی ہے فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةَ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةَ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةَ وَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةَ تو علاوہ کوئی نہیں جگہ سکتا تینوں میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگہ سکتا زرہ غور کرو ہونے تھے زرہ توجہ میرے والے مادی مہد تو لکے یعنی مادی گود تو لکے کہ قبردی گود تک پہلے ذکر خدا دے کہ باچ ذکر مصطفاد ہے اس تو بڑی عظمت اور شان اور کی ہو سکتی ازا ذکر تو ذکر تماعی سونیا تھا تھا نہیں جتے تیرا نا نہیں لیاو دنیا جگہ کوئی ایسی جگہ بخاؤ جتے نبیدہ نام نہیں ایت دکھاؤ بولو دے صحیح نا وَرَفَانَا یہ ایت نہیں پلنی وَرَفَانَا لاکا ذکرک سونیا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا میرے بابا جی سمسام علیہ رحمہ انہ نے ایتھئی کیمرہ فٹ کر لے آندھے پتا کی نہیں اندر وَرَفَانَا وَادَا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے ثابتوں اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آوے کھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ایدھر چار چفیرے پہیاں سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سو شید کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چو مانی ہو جائے سمسامیت فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ لے آجائے اللہ مکہ دیا بارہاں واپس لے مدینہ اللہ تو انہوں لے آجائے اتھے جا جائے بلے جے نئی اتبار چلو مکہ شریف نی جس دابانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان زعیف نی کالے تے گورے او تھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا تے بابا جی نے نقشہ میں دانے ارفات دا پیش کی تیان دنے جبلے رحمت تے کھلو گے نا اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے ہی جے پھر دے وے کو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ وے کو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا علم نشرح اللہ کا صدرک ووزانا اللہ کا وزرک اللہ زی اللہ کا زہرک ورفانا اللہ کا ذکرک میرے محبوب پیغمبر اسی اپنے ذکر نہ تھواتے ذکر نوم منسلک کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے ربوبیت میری ہے محبوبا ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میوہ رحمت اللی العالمین تشیو عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرے نظام تیرے مخلوق میری ہے امت تیری ہے اے انسان میرے نے گلام تیرے نے میں بوبا ہوس میں رہے ساکی تشیو عبادت تشیو معبود میں وہاں ساجت تشیو مسجود میں وہاں قرآن میرے اے قرآن میرے تے بیان تیرے حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے سارت تیرے دار میرے آسمان میرے سیرگا تیری ہے جبریل میرے دربان تیرے محبوبابو بکر میرے یار تیرے عمر میرے وزیر تیرے عثمان میرے مشیر تیرے علی میرے پیردار تیرے بلال میرے بانگا تیرے عیشہ میری ہے بیوی تیری ہے صحابی تیرے میں ولی میرے میں فیصلہ تیرے مرزی میں رب زلجلحال دی ہے سوڑیا جہان میرے قانون تیرے جنت میری ہے سرداری تیری ہے انہوں داست دیا جی تھے میں گستا ہی کرا بول دے نہیں ورفانا واقع زکرک کنہ کو بلند کیتا ہے سبحان اللہ زی اشرا بے عبد ہی لیلم من المسجد الحرامی ایل المسجد الاکشل زی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہوں ہوا سمیر البسیر فرمایا لوگو میں اپنے نبی نو بلند مقام اتا فرمایا ہے توجہ میرے وال توجہ میرے وال چودہ طبق نبی دے قدمہ تھلے میرا نبی چودہ طبقہ تو اتے نبی تو اتے نبی دا خدا ہے خدا تو تھلے او دا مصطفیہ ترجمہ کر دے ہیں بولو اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا تو ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو توں سادی الفتان دا آکے مل پا جا نالے ستانس مانا دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سون سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لیکن میرے محبوب نو اینج آ جا اوے جبریل تو جان دا نہیں کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں آج دل دے باہر اندر تھا تھا مار اٹھیاں آج نالے اٹھیاں اوے جبریل ویکیاں ویچ ہجرے آن حضور ارام فرمارے نے اکھا نید ویچ میں جاگ دا دلے پر تار دل دور پچھا رہے نے اوے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگہ رہے نے عدب نال جگہ کے عرض کیتی توانو باری طالع بولا رہے نے ملک سارے تک دینی را تیرا ہورا طالب نے سب دی دار دیاں لیچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے ہجریوں باہر الحمد پڑ دے نال شوک دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شول حسن دے دور تک جان لگے ملکے سارے آنوریاں عشقوں کے آ شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات ویچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکہ آخرے نے ہورا پھل عقیدت دیوار دیاں اللہ اکبر کبیر آج در میرے وال ستر ہزار پر دیا اللہ کی آندھے نے نیت دیر توسی صد کے خوش کرنے اللہ پاک فرمارے نے اپنے محبوب نو نیت دیر توسی صد کے خوش کرنے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آن دائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آچھ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ایسا ڈیاں رحمت آندا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں وَرَفَانَا لَا تَسْتِقِنَا وَيَسَا وَخَاؤتِ سَئِ جو دو ایدھے نال دا ہے ہی کوئی نہیں بول دے نہیں پھر کسے اور دی بیعت دا فیدہ کوئی نہیں جو دو کلمہ پڑھ لیا نا مہا دے شکم جو باہر آئے ہیں وہ دو بیعت ہی کوئی نبی نہیں کر لی ایدھے تو اچھا کوئی نہیں دوسرے پیر نو کوئی پائی ساڈا پھر دا نا وہاں دا پہلا پیر چھوٹا ہے انہوں جنہوں پھر لگا ہے ودہ ہے یہ میں یہ نا پہلا پیر کوچ ہے جنہوں انہوں پھر لگا ہے سونا بہت ہے اتو آواز آدھئی ہے میرے محبوب نو چھٹ کے دجھے پاسے کیوں جانا ہے میں ایدھے نو سونا بھی کوئی نہیں بنایا ایدھے نلو اچھا بھی کوئی نہیں بنایا یا ایدھے نا اچھا ہے دا پھر یار اور پاسے توڑ جانے ہیں کہ جی ایتنا سونا میں آئے تو پھر اور پاسے ٹوڑ جانے ہیں بول لو اپنی امانداری ندس ہو ساڑھے نبی تو سونا کو کہے ناچہ ہے ساڑھے نبی نہ اچھا ہے تو پھر کیوں انہوں چھڑ دے ہو کیڑا نقص نبی ویچ ڈٹھا نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے والے جوڑی میرے پائیو ایتنا سونا وی کوئی نہیں ایتنا لو اچھا وی کوئی نہیں ایتنا لو کردار دے لے آزنا اچھا تے سچا وی سب تو اچھا کردار میرے محبوب دے تے سب تو سونا میرا محبوب ہے قرآن نے کہشڑے ہے ورا فانا اللہ کا ذکرک سونا میں تے نو پوری کائنات چو بلند بنایا ہے تے پھر ایتنا الدا وخاو تے سی سب تو اچھا بنایا ہے سنندار می دی رویہ تے آو میں تھوانو ایک قدیس سنان لگاوا سنندار می دے اندر نبی علیہ السلام فرما دے نے آسمان تو دو فریستے ہوں دے نے ایک فریستہ زمین تے آسمان دے درمیان مولک رہندہ ہے تے دجا فریستہ تھلے ہوں دے تے میں حرم چلے ٹے آوا ستا آوا دوسرا فریستہ تھلے ہوں دے وہ آن دے آہوبا ہوا یہ ہوئی ہے جو دے والسانو پیجیا گیا ہے فرما لگے ہاں جی یہ ہوئی ہے آقا فرما دے نے ترازو لیا اندھا گیا انہوں نے ایک پلڑے جو بٹھایا ایک پلڑے چیک بندے نو بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلہ پاری پھر دس بندے پھر بھی میرا پلہ پاری سو بھایا پھر بھی پاری ہزار پھر بھی پاری دس ہزار پھر بھی پاری اتلا فریستہ جرازمین اسمان دے درمیان مولک رہندہ ہے آقا فرما دے نے پوری کائنات ایک پلڑے چیک سوٹی تے میری تکری پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی سبحان اللہ اہلِ اقل و اہلِ خرد و اہلِ حدیث و اہلِ سنت و ساری ڈال ملکہ بیٹھے ہیں پوری دنیا ایک پلڑے چیک سوٹی کہ آج دے جلنے پیر مرشد نے قیامت تا کونے نے اے 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 پلڑے چیک نہیں سنے بولو لے صحیح نا اے سننا کہ پھر اور ساڑھے نبینا اے اچھے لے بولو ساڑھے پیغمبر دی عظمت اور شاندہ مقابلہ کائنات کوئی نہیں کر سکتا بولو بولو بابای اللہ اکبر ورفانا لکا ذکرہ پوری کائنات وچوں سب تو مسلمہ سب تو اچھا سب تو سجھا اگر بنایا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب نبرایا اور میں تھا انہوں حدیث لگا سنان ایک قرآن ہے انہوں حدیث سوڑ لو جنہی میں حدیث شروع پڑی ہے نا آقا فرماندے نے سات چیزیں ایسیاں نے جنہی اللہ نے منو ہی دیتیاں نے کسے دوسرے نبی نو دیتیاں ہی نبی نو مخلوق دیگال نہیں میں کردہ بیا امت دیگال نہیں کردہ نبیاں نگال کرنا بیا پہلی گال اوٹی تو جوامی القلم اللہ نے جامے کلمے منو دیتے نے کسے ہورنو دیتے ہی کوئی نہیں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ اکراز کملی والے میں بتا دیا چند اشاروں میں نبی دی کوئی حدیث لے لو نا ایک حدیث دے ایک ایک لفظ دے ایک ایک جبعہ پڑا ہے جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث ہے میں ویسے ہی ایک حدیث لگنا پڑھ ان نبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازت تخید الفیع دیولن والامانت مغنمن والزقاط مغرمن وتعلم لغیر الدین واتار رجل امراتہو وکا امہو وادنا صدیقہو واقسا اباؤو وزہرت الاسواتو فی المساجد وشوریبت الخمور ولانا آخر حاضی الامت اولہا فرق و اکرم الرجل مخاو تشرحی وزہرت القینات والمعازف ولانا آخر حاضی الامت اولہا فرق قبو اندزالی قریہا ہمراعا وزلزلتا وخصفا ومسخا وقذفا وآیت تتابعو کا نظام ان کتیس الکو پندرہ چیزان پندرہ گناہ اس حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی ایک ایک لفظ دے ہوتے ایک ایک جمعہ درکار یعنی آپ دیا حدیث یعنی مطالب اور معانی دے لیا ازنا بڑیاں وسیع و عریض اللہ نے جامع کلمع اتا کی تے سارے نبی ایک کسے نبی اللہ نے صرف تنا نہیں نواز دوسری صرف وانو صرف تو بر روب اللہ آقا فرما دے ایک مہینے دی مسافت دشمن میر تو دور اندھا ہے او دے تے میری حیبت روب تاری ہو جا یہ بھی اللہ نے کسے خوبی کسے نبی نو نہیں دیتی منو دیتی آقا علیہ السلام جب وہ ہجرت دے دن لگے نے نکلن تے کافران آپ دے کار دا چفیرہ گتے ہیں تلوارہ لے کے کھڑے آپ دے کار دے چفیرے لیکن کہہ دی جرت نہیں آپ دے کار چاں کوئی داخل ہو جائے نبی علیہ السلام کو دے اسلام ہی نہیں سی یہ ہے وَنُسِرْتُ بِرْرُو گارِ سورچ کافر پچھے گئے حضرت عبو بکران نے اللہ رسول کافر پچھے ہی آگئے تھلے ہو انہیں اڈیاں نظر آ رہی ہیں فرمایا صدیق لَا تَحْزَنْ قَبْرَانَا اِنَّ اللَّهَ مَانَا سَاڑھِ دُوَا نَتِجَا رَابِ لیکن اُدھوں بھی کافر اندر داخل نہیں ہو سکتے وَنُسِرْتُ بِرْرُو تیسری چیز فرمایا وَاُهِ اللَّتَ لِيَ الْغَنَائِمِ اللہ نے مالِ غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے واسطے حلال نہیں کیتا ایک لاکھ چویہزار انبیادہ مالِ غنیمت آسمان تو آگڈان کے کھا جان دی سی سی البخاری کتاب الجہاد پہلی حدیث نبی علیہ السلام ایک نبی نگلے جہاد واسطے امام بخاری علیہ رحمہ نے نام نہیں لکھیا فتول باریچ امام انہیں حجر نے لکھیا یوشا بن نون اس نبی دا نا ہے ساتھی لے کے نال نکلے جتو نکلے کہنے لگے تین قسم دے بندے نہ ہو جیدی شادی نمی ہو یہ مقام دی چھاتکوں نہیں جیدی ہم بکریاں گبرنے ہو جیدو میدان چے پہنچے دے سورج سامنے گروب ہو رہے اللہ دے نبی سورج مخاطب ہو گیا سورج ادرو فتح ہو گئی سورج گروب ہو گیا مالگ نیمت دا تیر لگ گیا فرمایا بھئی آگ دائے گی کھا جائے گی آگ نے کھا دائی نہ نبی سمجھ گیا کہ انہیں مالگ نیمت جو چوری کی تھی فرمایا بھئی ہر قبیلے دا ایک بندہ میرے آتے بیعت کرے ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نچی مٹ گیا صحیح بخاری دی رو ہے فرمایا تیرے قبیلے والے تجھے بھی بیعت کر اونا کیتی دو بندے دا اورچی مر گیا فرمایا جو چوری کیتا ہے لے گاہ دا سار سی سونے دا جرہ چوری کیتا اٹھایا سی مالگ نیمت وہ لے گاہ دا اتے رکھیا آگ دائی کھا گئی اسلام دا پہلہ مار کا گزوہ بدر ہوئے ہیں مالگ نیمت دا تیر لگ گیا مسے نویچ آقا علیہ السلام ان چوپنے اللہ میرے واسطے کی حکمیں فرمایا میرے یا محبوبہ میں تیرے واسطے قیامت تک اپنا قانون چینج کر دیتے ہیں چینج کی میں کیتا ہے جبریلو نہیں جاؤ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ میرے محبوب آج تو بعد نا تُسھی مالگ نیمت کھاؤ بھی اپنے سیابانو بھی کھاؤ تک قیامت تک تھوڑی امت آئے گی وہاں سے مالگ نیمت میں حلال کر چھو پہلے نبیانا مالگ نیمت آگ کھان دی سی ساڑھے نبیانا مالگ نیمت حلال ہو گیا تیلی چیزہ چوتھی جیل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْزُ مَسْجِدَوْ وَتَحُورًا اللَّهَ نَي مِرے واسطے پوری زمین نو مسجل بنا دیتا ہے کسے نبی واسطے نمنا ہے یہودی نمال پردہ اپنے کلیسہ دے اندر مجوسی نمال پردہ آگ دے سامنے اعبادت گرجے تو باہر نہیں ہوندی مجوسی دی اعبادت آگ تو علاوہ نہیں ہوندی یہودی دی اعبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی وَلوگوں ہندو دی اعبادت مندر تو باہر نہیں ہوندی دیکھر وے خلو جدو میریان تیرین واریان آئیں فرمایا میرے محبوب پیغمبر چورستے تو علاوہ اوٹھا دے وارے تو علاوہ جتے ڈنگر بجے اندے نے قبرستان تو علاوہ روڑی تو علاوہ ہمام تو علاوہ اے جڑیاں پانچے جگہ نینہ تو علاوہ میں پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے جتے دل کر دا جے نماز پڑھ لو قبول میں کر لوں گا آقا فرما دے اللہ میرا امتی کل ہے کتے بار ڈنگر پہ آچار دے ہے کل ہے وہ دا دل کر دے میں جماعت دا سواب لوں با جماعت نماز پڑھا فرمایا اپنے امتی نوں کہہ دیو ازان کہہ کے تکبیر پڑھ کے امام بڑھ کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے ادھے مقتدی بنا دے مانگا پانچے چیزیں ہوگی یعنی چار پنجویں چیز قرآن کی یعنی ہے وما ارسلناک الا کافتل لناسی بشیروں و نظیرہ پہلے نبی آئے میں توجہو انا ارسلنا نوحن الا قومے ہی پہلے نبی آئے ماشر صاحب ایک قوم واسطے آئے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا کوئی دسان دا نبی بن کے آیا کوئی ونیا دا نبی بن کے آیا کوئی تینان دا نبی بن کے آیا کوئی شرکتے گرب دا نبی بن کے آیا کوئی شمال تے جنوب دا کوئی تسیل تے زلے دا لے کر میرے تیرے محبوب دیاں واریاں یہاں وَمَا عَرْسَلْنَا قَا اِلَّا قَا فَتَلْ لِلنَّاس میرے محبوب تُس ہی ایک قبیلے دے نبی نہیں ایک خاندان دے نبی نہیں ایک تصیل تے زلِ ڈویزن دے نبی نہیں شرک تے غرب دے نبی نہیں شمال تے جروب دے نبی نہیں محبوب آجتھو تک میں عرشان دے رب دی خدا ہی ہوئے گی اتھو تک تیری مصطفیٰ ہی ہوئے گی اگر چھٹی چیز کے لیے اللہ نے ساڑے نبی نو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ان نبوت دی گڑی ساڑے نبی تو اگے نہیں چل سکتے کل توجہ دونا ہنو سن لو آپ دی نبوت آخری نبوت ہے آپ دی امت آخری امت ہے اسی آخری امت ہاں ساڑے تو بعد قیامت تک نبی امت نہیں آئے گی آپ دی شریعت آپ دا دین آخری دین ہے قیامت تک نوہ دین بولو نہیں آئے گا قرآن آخری کتاب ہے ان قیامت تک کو نوہی کتاب بولو نہیں آئے گی نوہی کتاب نہیں آئے گی کتاب آخری کتاب ہے قرآن پاک آپ دی امت آخری امت ہے آپ دا دین آخری دین ہے آپ آخری نبی نے ان قیامت آ سکھ دیئے نوہ نبی ان نوہ نبی جیڑا بھی آئے گا وہ مرتد بیمان دجال ہوئے گا سالدی سمجھ آ رہی بولو دے شہی نا آپ نے کی فرمایا ہے علیوم اکملت لکم دینکم وعتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ سونے آج دے دینا سیتھوار دیتے اپنے دین مکمل کر دیتے جدو یہ آیت نازل ہوئی نا مدان ارفات دہ نوز الاججے تو نبی علیہ السلام نے اپنی ایسرا ایسرا شہادت والی انگل آسمان دی طرف اٹھائی کہ آپ نے فرما دینے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو گواہ بن جا اللہ جی گواہ بن جاؤ اللہ جی تو اسی گواہ بن جاؤ سوالکھ لکھ سوالکھ سے وعدہ اعتباہ سامنے میں پھر سی آبارو کہا میرے سی آبی تو سی بھی گواہ بن جاؤ کس چیز ہے اللہ جی میں تو دین مرتے نازل کیتا ہے نا میں من وان نبی نے انہ تک او میں ہی پوچھا دیتا ہے نہ اے دیس میں وعدہ کیتا ہے نہ کاتا کیتا ہے جلدی سمجھ آ رہی ہے جی میں اللہ دین تو نازل کیتا ہے میں او میں ہی من وان پوچھا دیتا ہے تو میرے پائیو دین ہوئیے جو آپ دی زبانے نبو اچھو نکلیا جس طرح ماجدہ دو دو چونے ہیں نا او دے اندر پینے دے نلکیاں دا پانی پاؤ دو دو خالص رہی تھے بولو مسیدیاں ٹوٹیاں جو پائیے پھر پھر خالص ہی ہے نیر تھا بولو ڈیو مرینڈا پائیے پھر خالص ہے چلو زمزم پالو نہیں خالص زمزم پائیاں بھی دو دو خالص نہیں جڑا مجدہ تھنہ چھو ڈریکٹ نکلیا ہے تو دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبانے نبو اچھو ڈریکٹ نکلیا ہے واقعی سب نہ دین اس واسطے میرے پائیو آپ دا دین آخری دین آپ دی نبو اتا اور ایک اور حدیث منہ یاد آئی سلاسون قذابون دجالون قیامت تک تیر چھوٹے نبی ہونگے آقا فرما دے تیر چھوٹے دجال قذاب بیمان کلہم یزام انہو نبی اکمان کرنگے ایسی نبی ہیں عجوے مرزا غلام عمر قادیانی سی اسرے حاضر دے اندر کیا اندہ ہی میں نبی ہیں کدی اندہ ہی میں عیسا ہوا کدی اندہ ہی میں موسا ہوا کدی اندہ ہی وہی میرتے ہوندی ہے کیلہ فرشتہ ہوندہ ہے وہی تیرتے وہی لے کے اندہ ہی میرے فرشتے دن آٹ ٹیچی ٹیچی ہے میں کیا سنو جنہوں ایسا محبوب منے ہیں جدہ اندہ دنیا تو ٹر گیا جبریل اس تو بعد آسمان تو آئے ہی نہیں زمین تھے قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا حضرت امہ جی امی ایمن نبی علیہ السلام دی دائیہ سی آقا اثر دی نباد پڑھا آکے نا امہ جی امی ایمن دے کار جاندے ہونے سے پھر جدو آقا علیہ السلام دنیا تو رہلت فرما گئے نا پھر اس تو بعد ابو بکرو عمر نے اپچ مشورہ کی تھا کہ نبی دی سنت سمجھ کے اہاں ماں ایمن امی ایمن نو ملنوا سے جانا ہے ایک دن ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما گئے کہ امہ جی امی ایمن سینٹ بے کے رون ڈیان فرمایا ماں جی رون کیوں ڈیانو کھہرے کوئی پریشان نہیں کہنے لگی ابو بکرو عمر پتر رون نہیں اس واسطے ہیں کہ اکتے ہوئے کہ آقا دنیا تو چلے گئے نہیں ہونا دے جانا سی آج رون منو اس گالدہ ہے جی دن دا محبوب ٹور گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینیچ نہیں آیا جبریل بھی مدینیچ نہیں آیا اور میرے بھائیو عقیدہ نوٹ کیجئے ختم نبوت دا عقیدہ پکتہ کیجئے اللہ نے اپنے محبوب نو تن بیٹے دیکن بلالے کیوں فرمایا باپ تو بعد دی مسند دا وارسو دا بیٹا ہوں دا ہے تے نبی دی مسند نبوت سی اس واسطے پتر دے گے بلالے انہیں دنیا نو دسے آئے اگر میں نبوت دے نہیں ہوں دی تے نبی دے بیٹے ہوں دے اس واسطے بلالے نو انہوں نبوت دے دروازے چھ سراغ بھی وارانی کھا اب آخری نبی وَقُتِمَ بِيَ النَّبِيُّ اگر ستمی چیز جہاں کسے انہوں نہیں دیتی ہو کیلئے اوٹی تو شفا شفا رشوی مکل محمد نے کرنی ہے کسے انہیں کام نہیں ہونا قیامت دے دن جگان دے پیر عبد حبیب علی السلام کلی شفاعت کرنگے مولانا بیان کرنے سنہ ایک لاکھ چوی ہزار امبیات کو لوگ جانگے ہر پاس جواب مل جائے گا آدم کو جانگے جواب مل جائے گا موسیٰ کو جانگے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو جانگے جواب مل جائے گا آخر تے آنگے کدے کول آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے دے نال جا مانگا رب ماندہ ہے تو سعیدے جو دیکھ دیکھ کے ماندہ ہے چمٹے دے سرنگیہ نہ رب نہیں ماندہ ٹول پہ جا کے رب ماندہ ہے نہیں موسیقی نہ رب نہیں ماندہ ہے رب ماندہ ہے تو سعیدے جو آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دے پائے نا سعیدے جو بمانگا سات راتا دے آٹھ دیر میں سجدے جو پیارا مانگا اللہ کہنگے عرفار آسک میرے محبوب اپنا سر اٹھا ہونا کہ میں سر اپنا چکاں گا آقا اللہ کہنگے سل میرے نبی سوال کر آج جو منگیں گا میں آتا کر دے آنگا سوہان اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امدی شفارش کرانگا میری شفارش دی وجاتا ہوں چار عرب نبے کروڑ بندہ اللہ بغیر حساب تو جننچ داخل کر دیں گے کنہ بندہ چار عرب نبے اللہ اینہ لوکانی صاحب چیز سانے نہیں شامل کر دیں گے اللہ جنہیں آئے نہیں تیری شان نبی نہیں سن دے میں سنا رہے ہیں اللہ اینہ سا رہے ہیں نبی صاحب چیز سانے آمین جی رحم نے پوچھ لیا نا بہی دربار چکلا رکے تھے ساڈے پلے کچھ نہیں صاحب دین جو گیا ہے اس وقت سے مکر جاؤ بھی صاحب دینے ہی کو دیں گے آقا فرماندے نے چار عرب نبے کرون بندہ یعنی ستر ہزار بندہ بغیر ایسا آپ کو جائے گا ستر نو ستر ہزار نہ ضرب دیو چار ارب نبے کروڑ بندہ بندہ لیکنو دے باوجود بھی آتا فرمان اللہ میری امت بہت ہی ہے بندے کیوں ایک سو وی صفہ انہیں میدانے محشن چھے ٹوٹل سارے نبییاں دیا ساڑے پہ مرودیاں پاہ ایک سو وی چو چالی صفہ ایک لکھ چوی ہزار انبیادیاں ہوں بتا نیا اسی صفہ ساڑے کلے محمدی امتی یہاں کا فرمان گیا اللہ بندے کاٹنے آواز آئے گی والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ میرے محبوب جیویں کہیں گا اسیوں میں تینوں راضی کر دے آنگے بھرفانا اسی کرک جیویں کہیں گا اسیوں میں راضی کر دے آنگے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ایجے میرے نبی دا انشان اور مقام میدانے میں شرچ حوض ایک کوئی ہونے ہیں میرے پیردہ کسے پیردیوں تھے چپڑیوی نظر نہیں جیو نہیں ہے ایک کوئی پیردہ حوض ہونا جو اور وہ حوض کی رہے ہیں اینا آتو اینا کل کا اوسر فسل لے ربی کا ونہار وہ حوضے کا اوسر جیڑا ہے وہ دا پانی برف نہ لو تھنڈا دو دنہ لو چٹا شید نہ لو مٹا جیڑا بندہ ایک کوٹ پی لے گا انہوں پنجاہ ہزار سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی چندہ بھی کوئی ہونا ہے پورے میدانے میشن لوائل حمد اور کوئی چندہ نہیں جی ہونا باقی چندہ بھی کیسے نظر نہیں ہے پورا پراجہ ہوگے ای ہو حال روے گا پانی صاف تینہی مدینے جانا پوے گا کیا بات کیا ہو جی بھار صاحب صاحب پانی جیڑا مدینے رام یا مکے چھو بولو پورا پراجہ ہوگے ای ہو حال روے گا پانی صاف پینہی مدینے جانا پوے گا جی تو ابو بکر عثمان پین دے رہے میں عمر نال علی جہ جوان پین دے رہے میں دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا حشرنن کمہ و پیاسا مر جائے گا دوستہ تو کام دی گھل کےوں نہیں مندہ وہ تھے ایک کو یہ حوز مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئی آئیں ماما ہوتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چاٹ جنے اپنا نگان آئیں داس کم لے آؤ وہ نے تینوں منوں کی پیان آئیں سارے آئیں ماما دے خیال دلانی چوک کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے فروانا لاکہ سیکرک او محبوب جدی عظمت اللہ نے بیان کی تھی ہے اودوں کر چھڑی وَاِذَا خَذَ اللَّهُ مِنْ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُومِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَعَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْ وَعَنَمَا أَقُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ شیب اللہ کے چوئی ہزار نبی ہیں نوار میں رواد کرتا کیوں ہاں پیرا ہم نے کیا میرے نبیوں فَانُوا قُلَاہِ نَبُوتِ دے دیا کتابہ دے دیا شریطہ دے دیا صحیحے دے دیا دنیا دے تک دیا یہ کہوں گا لو رہی ہے قَالَ فَشْهَدُوْا کَاف کون دیا منزلہ اجے پہی لیا سل سنو توجہو کاف کون دیا منزلہ اجے پہی لیا سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاچ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چند بن گے جدی لیچ بھائی بھل پیش کوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے ہوئی ہوئی سی سمحان نبی علیہ السلام آئے دنیا تھے میرے نبیوں جدو آ جائے سمجا اکو مرسو سوڑی نبوتا کتابا شریعتا امامتا دا اروج جو ہے کہ پھر سمجا عربی گرامت دی رونا سمجا اگر نون سکیلہ دا لے آکے نا رب نے نبیوں پار پا کے گل کی فرمایا میرے نبیوں میرا محبوب جدو آ جائے او دیان تو بھا تُسا اپنیا نبوتا نے سکھے نہیں چلانے اپنیا کتابان یا مورا نہیں چلانے اپنیا امامتا نے مسلحان لپیر دیرہ پھر کی کرنا ہے لَتَوْمِنُ النَّبِي میرے نبیوں ساری تائنات تو اڈا کلمہ پڑے تُسا سارے انہیں مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑے سوحان تُسا ترجمہ کیئے لَتَوْمِنُ النَّبِي تُسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو او تُسا سارے انہیں امام بن کے ترجمہ کیئے سارا کچھ چھٹ کے آمینہ دلال محبوب پیغمبر دا تابعہ دار بن جا کہ کنے انہوں کیا جا رہے ہیں نبی انہوں اقل مند تنا بندے دیرے دار بیٹھے انہوں قیامت تک آقاد آنتو بعد کسے نبی دی نبوہ چل سکتی ہیں کسے نبی دی کتاب کسے نبی دی مور کسے نبی دا فتوہ ترات انجیل زبور نظام چل سکتے ہیں پھر میرے ویلو پھر اے منو دسو آقاد آنتو بعد آج مولوی کسے دا فتوہ کیویں چل سکتے ہیں بولو میرے بھائیو اے یہ اے دعوتِ قرآن حدیث انہوں آقاد دنیا دے آگئے قیامت تک آپ دی جنہیں نبی گئے نے نا دنیا تو اپنی نبوہ شریعت کتابان آل ہی لے گئے نبوہت بھی گئی شریعت بھی گئی لیکن ساڑھیں محبوب چلے گئے نے آپ دی نبوہت بھی قیامت تک آپ دی شریعت بھی قیامت انہوں نے نوہ نبی نہیں ہونا آئیے اکسا دی مسجد بیچنا نوہ نبی کوئی نہیں ہونا قربے قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے قربے قیامت دمشق دے اندر نا سفید رنگ دا ایک منارہ بن گیا ہے آقا نے فرمایا اس منارے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے فجر دی ازان ہو چکی ہوئے گی فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی لکبے نام ہونا دا محمد بن عبداللہ ہے ساڑھے پیغمبر دے نام دے نام دے نام ہے امام مہدی دا وزدیت نہیں ہوئے مسلح دے کھرے ہونگے نماز پناہنگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پناہتے ہمیں آتھ رکے ہونگے اس منارے تے نزول ہوئے گا مومنین چیڑی لاکھے منارے تو حضرت عیسیٰ نے اتارنگے سردے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا امام مہدی ویکھنگے حضرت عیسیٰ آگے نے مسلح چھڑ کے پڑھا ہو جانے کے کہاں گے آ جاؤ تُسھی نبی اور نماز پڑھا ہو حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ نے آج میں نماز پڑھا نہیں آیا مگر پڑھنا ہے کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا حضرت عیسیٰ نے اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے پیجڑے اپنی انجیل لے کے نہیں آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے پیجڑے چاریس سال تک حضرت عیسیٰ زندہ رہنگے اور قرآن حدیث تھی عمل کر دے رہنگے حضرت عیسیٰ کی کہہ رہے ہیں میں جو امتی بن کے آئے تو مرزا گلام عمر قادیانی امتی بن کے آئے دا ہی میں نبی بن کے آئے بڑا الانگ کیسی ہے حضرت عمر فاروق کیا جو رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے توراد دا ورکہ پڑھے توجہو میرے بات توراد دا ورکہ پڑھے اہویں بس پیاس ہی نا جو اخبار دا کو پیج پیاس پڑھ گئے ہی پڑھنا پہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے توراد دا ورکہ پڑھے پڑھن لگ پہ آقا دی نظر پہ ہی چیرہ سرخ ہو گیا حضرت عبو بکر ستیق رضی اللہ فرمان لگے عمر تیری مہتن گم پا ہے نبی جو چیرے والوے ہیں یہ تو آقا دی چیرے والوے ہیں تم نے فاروق نے بیکیا نا کہاں دی رضی اللہ رب ورکہ بل اسلام دینن وابی محمد النبی بتائے نا کلمہ دا کنہ آجرے کلمہ آجرے پینڈوالی ہو آقا فرمان دی رضی اللہ فجر دی نماز تو بعد مغرب تو بعد ایک کلمہ تین تین دفعہ پڑھتا ہے رضی اللہ رب ورکہ بل اسلام دینن وابی محمد النبی آقا فرمان دی رب ورکہ بندہ آئے گا نا بازو تو پھر کے جنہ چاہ داخل کر اور ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ آئے گا اللہ اس بندے نا خود راضی کرنے انہا کلمہ دی یہ نی عظمت ہے کہ اللہ دے اسلام ہونتے میں راضی ہیں اسلام دے دین ہونتے نبی دے رسول ہونتے میں راضی ہیں محمد النبی ہونتے میں راضی ہیں پھر تو ایک گل کہی آقا فرمان دی رب ور ہے کانے کھول کے سوڑنا ہے یہ تے تورات ہے نا صحب تورات موسا بھی آ جائے انہیں نبی بند کے نہیں ہے انہاں محمدہ امدی بند گیا اللہو کہا نا موسا حیین اگر موسا دوبارہ زندہ ہو کے آ جاؤن وطرق تو مونی تو ہی منو چھڑ دیو پھر موسا دے پیچھے لگ جاؤ میرا دروازہ چھڑ کے موسا دے پیچھے چلے موسا دے دروازے دے چلے جاؤ لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے اگر موسا منو چھڑ کے موسا نبی دے دروازے دے جاؤ چاہتا فرمان دے گمراہ ہو جاؤ تیارہ سید آج نبی دا دروازہ چھڑ کے امدی دے دروازے دے جائے قدی کسی دے دروازے دے جائیے تو سا فیصلہ آ پئی کر لینا اے مجلس خاصا آما دی او پینڈ والے ہو تو سا فیصلہ آ پئی کر لینا اے مجلس خاصا آما دی جتے میوی پہ گئی نبی آن دی دس کی رہ گئی گل امام آن دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلام آن دی اے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تے نو عظمت ملے سلام آ دی اے ایو رفانہ نبی دیان تو بعد کسی دی ذات نہیں تے کسی دی بات ہوئی نہیں کل سکتی حال میں اکسا دی مسجد سے سارے نبی کٹھے ہو امام جو سارے نبی حضرت آدم آدھنے صفی اللہ جماعت میکرانی ہے نو عظمت نے مہنجی اللہ جماعت میکرانی ہے موسیٰ عظمت نے مہکلی اللہ جماعت میکرانی ہے عیسیٰ عظمت نے مہروح اللہ رب نے کی کیا ہے فمن تولا باد ذالکا فاولائکہم الفاسقون فرمایا میرے نبیوں سن لو میرے نبی دے حاضر ناظر جندہ ہو دیا کسے نبی نے سوچیا بھی میں مسلحت کھلونے ہیں سوچیا بھی ان میں نبیوں دی صاف جو کٹ کے فاسقا جی شامل کر دیا گا میرے نبی دے ہوں دیا کسے نبی نے سوچیا مسلحت میں کھلونے ہیں جدو نماز در تیم ہوئے ہیں مسلحت آدم صفی اللہ نہیں آئے نونجی اللہ نہیں آئے موسا قلیم اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے لوگوں ابراہیم کھلین اللہ اسماعیل سے بھی ہلا نہیں آئے وہ سلطے آئے تھے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آ کر عبدہ پیغام آ گیا ہے سواری لیدھر پہ براتا آ گیا ہے واغاں پھڑننو گلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سل نبی انتظاری چسارے تا جبریل نبیان نو اعلان کی تا صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ورفانہ کھولو ورفانہ لاکہ ذکرہ کاخری باد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تی میرے پیغمبر دے آن تو کئی ہزار سال پہلے آن دین ربنا وَبَعْسِ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تھے دعا کر رہے ہیں منگن والے عبراہیم خلیل اللہ نے آمین کہنوا اسمائیل زمیح اللہ نے جتے منگ دینے وہ بیعت اللہ جو منگ دینے وہ محمد الرسول اللہ اللہ میں ترکو رسول پہ مانگنا وَيُزَكِّمَ اِنَّكَ عَلْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِمِنَ قرآن تے حدیث حکمت تو مراد حدیث ہے کتاب تو مراد قرآن ہے جدو میرے اللہ نے نبی ابراہیم نے دعاوا کی تھی اللہ نے قبول کی تھی فرمایا لوگو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ وہ تھے کی مَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ مَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ وہ عزیز الْحَقِيمِ ہُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رسولًا مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِي وَيُزَكِّمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَىٰ لِمْ مُبِينَ عَذَرْ لَلَّهِ اللَّا مُنْهَمْ میں امیعہ دے ویچو اپنے نبیر پیجئے امیعہ چھو امیعہ چھو امیدہ مانا کیئے ایدھر میرے حال امیدہ مانا کیئے انپار انہیں ایک گال بری توجہوں نہ سننا لی اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْلَّذِينَ حِرْغَلِّ الْأُمِّيِّينَ جیدو امی دی نسبت ہوئے گی نا سادے والا خود ایدھر مانا کوئے گا انپار کہ جیدو امی دی نسبت ہوئے گی نا نبی علیہ السلام والا خود ہوئے نہیں کہنا انپار نبی بلکہ امی انہوں کیا جانگا ہے جرا کسے انسان کولونا پڑیا ہوئے ڈریکٹ رب رحمان کولو وہ نومی کیا جانگا ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے عیسائی رائٹر انہیں کتاب لکھئے دنیا کے سو عظیم انسان وہ دے فرنٹ پیج جو انہیں پہلا نا لکھئے ہے محمد رسول اللہ سو انسان جو پہلا نمبر جو رہنا وہ محمد رسول اللہ جو دنیا دے عظیم انسان انہوں پوچھا تو عیسائی ہیں کہ تو مسلمانا دے نبی جانا کیوں لے ہے حضرت عصاد علیہ انہیں بڑی پیاری گلکی خدا دی قسم لکھا بان سونا ہوئے لے کے لہ جوا قدالی کوئی ساہی رائٹر کی انہیں آندہ میں نڑے نوے بندیاں دی سیرندہ مطالعہ کیتا ہے کہے دے پانچے استاد کہے دے داست کہے دے بارہ آندہ دنیا دی ایک واض شخصیت محمد دی زادہ جزا زمین دی ترتی تیرہ بنے استاد بنا ہے اینما آنا محسن معلیمہ آقا فرمان دے منو پوری دنیا دا استاد بنا کے پیجیا گیا ہے میرا استاد کوئی نہیں کیا ہو نہیں استاد شگیردنا لو آندہ اندھینا شگیردنا جیتے بھی پہنچے استاد استاد کہ میرے محبوب پرغمبر تیرے نہ لو آلہ زمین دی ترتیتے میں بنا ہے ہی کوئی نہیں تیرا استاد بنا بنا گی نو بول دے رہے وَاللَّذِي بَاسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ مَكْئِ چَنْ چَرْيَا جَدْ لُوْهُئِ مَكْئِ چَنْ چَرْيَا جَدْ لُوْهُئِ سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راؤں پولیا جاندیا رائیانو ڈلی بھاگ بہیشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے ویچ گناوا دی دل دل مُشفک باؤں پھاڑ بنے لان نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا آؤ دیو مبارکہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آئیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تھی جوان میں پھاڑیتے حسان کیتے ہیں بڑے حسان آپ نے جیساں سے نظر باری ہے نا پورا چھٹا ہی نیم تاندھ پانچڑی ہے ایک چیز ضائع ہوگئے نا خدا دی قسم کھا کے کہی نا نہ کہ ولیدی دکانوں لب دیجئے نہ نبیدی دکانوں لب دیجئے آنکھ ضائع ہو جئے نا چھبی لکھ رہیا لگاتا دی پہ کر دی میں نظر ہوندہ ہی آنڈا نہیں چھبی لکھ 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 بھی نظر نہیں ہوندہ جنہیں سارا کچھ مہچی دے گئے بولو شکریہ آدھا کیتے ہیں توڑے جسم دکھنیا اکھا نے بولو دو نے ہو دے بولو ہاں اکھا کینیا نے دو کان کینے نے ہاتھ پیر کینے نے سیر سیر کینے نے ایک ہی ہے نا اید دو دے نہیں ہر چیز ڈبل اے سیر کیوں اکھے تیرا سر بھی اکھے جکان راستے میرا در بھی اکھے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دیا ایک سر در در تے جکدہ سونا نہیں لگ دیا پوری دنیا دیو نعمتہ کٹھیاں کر کے ایک پلج رکھ دیو پوری کائنات دیو پھال پھول سارے اللہ نے میرے مصطفیٰ دی نعمت ایک پلج رکھ پوری کائنات دیا نعمتہ ملکے نعمتہ مصطفیٰ دا مقابلہ دی کریں وَإِن تُعُدُّو نعمت اللہی لا تُحصوحا نعمتہ دا شماری کوئی نہیں تجری نعمر کےڑی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّار جہنم دے کنارے تے کھڑے سو نعمت مصطفیٰ آئی آقا فرمانے نے حدیثی آفدی ایتھو پھڑ کے نہ تھو انہوں میں جہنم دے را تو ایتھو پھڑ کے پچھو کالر تو تارے آندے بلدنی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے ہمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کلاہری چھالدہ تیار تیرے واسطے رادیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤت پیندیاں تریل تیرے واسطے مجید ادھو دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناوں دیاں نشید تیرے واسطے اے کیلی کی تا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیہ رسول تیرے واسطے آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا دردی پکے آندہ ساکیتی سے آندہ بن کے رحمت اللی العالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نظیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات کو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملیئے پیغمبراتوں زمین والے آدھی کی گل کرنی شان نگ گئیئے اگے امبراتوں جدی ملے نامی سال جاگے اندر کوئی نکل وے خیبار اندر آتوں حسین ہو برسول دی جنہیں امامنا ہوئے جنہیں ابو دییت خون میں چھو وجود پایا ہوئے آمن والی گوچ جنم لیا ہوئے علم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسمائیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی عقوب دا چوپ نبی ذکریہ دی سبر نبی عیوب دا عیسیٰ نبی نبی آچو نرتبہ حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی دعود دی شاہی سلیمان دی قبضِ چمخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدلِ فاروق نبی دنیا ہے جان دی شرم و حیاء مشہور پیارے اسمان دی ایسے طرح روشن اوس اللہ دے ولی دی بہادری جہانیتے حضرتِ علی دی نمائیہ کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کران آمینہ دے لال دی مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان ویچ اے ساریہیں خوبیاں نے جنیا پیچھے میں گڑیاں نے اے ساریہیں خوبیاں نے نبی دو جہان ویچ اپنے تے اپنے رہے گہرانو ایساس سی دشمنو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی نمائیہ جو لاکہ